بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیار فرینڈز ویڈیوٹیو فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل دیزرٹ لے کے آئی ہوں جو بہت مزددار ہے یہ ڈش بنانے میں آپ کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح فریزر میں تھنڈا کر کے اسے کھانے کے بعد سر کرنا ہے یہ سویٹ ڈش بنانا بہت ہی آسان ہے اور آئی تنک آپ کے پاس سارے انگریڈینٹس بھی اس کے گھر میں موجود ہوں گے جس کی مدد سے آپ نے یہ ڈش بنانی ہے دو کپ ملائی والا دودھ تھنڈا لینا ہے جس کے اندر ابھی ہم کون سٹارچ ایڈ کرنے لگے ہیں کون سٹارچ آپ نے ٹو فل ٹیبل سپون یا ون فورت کپ لینا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر کے اسے سٹیر کرنا ہے یعنی اسے فسکر سے ہلاتے جانا ہے اس کے ساتھ ہی ہاف کپ چینی اس کے اندر ایڈ کر دیں تھنڈے دودھ میں ہی کریں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جب ہم گرم اسے چولے پر رکھیں گے تو کون سٹارچ ڈادنے کی وجہ سے یہ جلدی سے گھاڑا ہو جائے گا اس لئے ہم تھنڈے دودھ میں چینی ڈالیں گے شگر ایڈ کرنے کے ساتھ ہم اسے دو سے تین منٹ تک سٹیر کرتے رہیں گی ملک میں ہم نے ون پنچ الائچی پاورٹر ڈالا تھا اب اس کے ساتھ ہم ون الائچی جس کے ہم دانیں نکال کے ڈالیں گے اس کا کور ہم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گی الائچی وہ لوگ ایڈ کریں جنہیں الائچی پسند ہے اور جن لوگوں کو الائچی پسند نہیں وہ اس کے اندر نہ ڈالیں اب آپ نے اس کے اندر ون ٹی سپون وینیلا ایسنس ایڈ کرنا ہے اور اسے ایک دفعہ پھر اچھی طرح مکس کر لیں وینیلا ایسنس ہماری پوڈنگ میں فلیور انکریز کرنے کے لئے یوز کیا جا رہا ہے اور یہ اسے بہت زیادہ ٹیسٹی بنا دے گا اب نیکس ٹیپ ہمارا بہت ایزی ہے ہم نے فلیم آن کرنا ہے اور فریم آن کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس مکچر کو کسی پین یا کسی دیکچی میں ڈال کی گرم ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر اپنا چمت جو ہے وہ ہلاتے جانا ہے مسلسل تاکہ یہ ہمارا جو کون فلور تھا اس کی وجہ سے یہ گھڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے آپ نے کونٹینیوسلی اسے ہلاتے چاہنا ہے تاکہ اس کے اندر لمز نہ بنیں اپروکسی میٹلی ٹو منٹس تک یہ گھڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آفٹر 3 to 4 منٹس آر وینیلہ پوڈنگ کسٹرڈ ویل بی ریڈی اب تقریبا ہماری پوڈنگ تیار ہونے والی ہے آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں آپ نے اسے اس سے زیادہ گھڑا نہیں ہونے دینا نیکسٹ اپ کے لئے ہم نے ریسپری ریڈ کلر فلیور لیا ہے ون ٹی سپون ریسپری ہم نے شوگر سیرپ میں ایڈ کر دیا ہے اور شوگر سیرپ کے لئے ہاف کپ شوگر اینڈ ہاف کپ وٹر ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب شوگر اس میں اچھی طرح ڈیزول ہو جائے گی تو ہمارا شوگر سیرپ ریڈی ہو جائے گا اس سے اور زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لئے ہم نے آلپر کا آلپر کی گریم لی ہے جو ٹو ہنڈرڈ ایمل ہے جس میں سے ہم ہنڈرڈ ایمل اس پوڈنگ میں یوز کریں گے اس کے علاوہ آپ نے سیکس ٹو سیون بریڈ سلائسز لینے ہیں اور انہیں ہلکا سا گرم کر لینا ہے اچھا ہے اگر آپ آلپر لگا کے ہلکا ہلکا گرم کریں ابھی ہمارے فور سلائسز روست ہو رہے ہیں جیسے ہی ہلکے سے روست ہو جائیں گے تو ہم اپنے باقی دو اور سلائسز کو روست کریں گے آپ ان سلائسز کے اوپر دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں اور بٹر لگا کے بھی انہیں ہلکا سا روست کر سکتے ہیں اب ہم نے اپنے نیکس ٹو سلائسز کو روست ہونے کے لیے دوے پر رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنی پوڈنگ کو ہلکا سا ٹھنڈا ہونے دیا تھا اور اب ہم ٹھنڈی پوڈنگ کے اندر اپنی آلپر کی کریم ایڈ کریں گے یہ ہماری کریم ہماری پوڈنگ کے اندر ایڈ ہو چکی ہے اب آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرتے ہوئے آپ کو چھوٹی الائچی کے بلیک دانے نظر آ رہے ہوں گے اور آپ کو چھوٹی الائچی کے فائدے معلوم ہوں گے کہ یہ کتنی فائدے مند ہیں ہمارے لئے کریم ایڈ کرنے سے ہماری پوڈنگ اور زیادہ سمود اور ٹیسٹی ہو گئی ہے ہماری پوڈنگ بلکل ریڈی ہے شیشے کے پاول کے اندر اب ہمارے سب سے پہلے سلائسز لگیں گے سلائسز کی لیئر لگے گی آپ پھوڈ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے اس سلائسز کو کس طرح ارینج کرنا ہے آپ چاہیں تو آپ ان سلائسز کے کورنرز کو بھی کٹ کر سکتے ہیں اس لیئر میں ہمارے ٹوٹل تھری سلائسز کے پیسز جنہیں ہم نے سکس پیسز میں کٹ کر لیا تھا وہ یہاں یوز ہوں گے آپ خود ہی ارجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پھر ٹو پیسز کو مجھے اور سمال کرنا پڑے گا جب ہم شوکر سیرپ ان کے اوپر ڈالیں گے تو یہ ویسے ہی سموث ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنی پوڈنگ کی لیئر لگائیں گے بریڈ سلائسز کے لیئر ہم نے اپنی ڈیش میں لگا دی ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپنا شوکر سیرپ ڈالتے جانا ہے شوکر سیرپ ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا اس لئے ہمیں اسے دوبارہ گرم کر رہے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا واتر اور ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ سلائسز کو شوکر سیرپ کے اندر ڈپ کر سکتے ہیں لیکن کم ٹائم کے لیے ڈپ کرنا ہے کیونکہ زیادہ ٹائم کے لیے ڈپ کریں گے تو وہ وہیں پہ سوفٹ ہو جائیں گے ڈپ کرنے کے لیے آپ کو 30 سیکنڈ یا جسٹ 1 منٹ جو ہے وہ کافی ہے آپ نے شوکر سیرپ کو اچھی طرح ہر سلائس کے اوپر سپریٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے سلائسز جو ہیں وہ سوفٹ ہوتے جائیں اور شوکر سیرپ آپ کو بتا ہے ہلکا سا گرم ہے شوکر سیرپ ہر سلائس کے اوپر ڈل چکا ہے ان سلائسز کے اوپر آپ نے وینیلہ کسٹڈ پوڈنگ کی لیئر لگانی ہے پوڈنگ آپ نے بہت اچھے سے لگانی ہے کہ اس کے کورنرز میں اور بریڈ کے سلائسز کے اندر جو سپیس ہے وہاں پہ بھی ہماری پوڈنگ چاہے یہ بریڈ کو مزید سوفٹ کرنے میں اور ہیلپ کرے گی کیونکہ ہم نے ابھی اسے ریفریچریٹ کرنا ہے اور جب ہم اسے ریفریچریٹ کریں گے تو ہمارے جو سلائسز کے پیسز ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے جیسے ہماری کیک کی لیئر ہوتی ہے اس طرح ان کے اندر ٹیسٹ اور اتنے یمی بنیں گے اس کے اندر ہم نے دو ایسنس ایک ریسپریری اور دوسرا وینیلہ یوز کی ہے جس کی وجہ سے اس کا زائقہ بہت ہی مزیدار یعنی آپ کو ٹو فلیورز ملیں گے اور بلکل کیک کی طرح یہ سوفٹ سموتھ اور ٹیسٹی بنے گا اس لیئر کے بعد ہم نے اپنی بریڈ کی ایک اور لیئر لگانی ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم اپنی پوڈنگ کی کوٹنگ کریں گے یعنی پوڈنگ کی لیئر لگائیں گے آپ سلائسز کی نیکسٹ لیئر لگتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے بریڈ کے کورنرز کو اس لیئے نہیں کٹا کیونکہ ان کا بھی ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے کہیں سے ہماری بریڈ بہت ہی سوفٹ اور کہیں سے ہلکی سی تھوڑی سی کم سوفٹ آئے گی اور جو ہمیں اور زیادہ ٹیسٹی لگی گی اب بریڈ کی اس لیئر کے اوپر ہم نے دوبارہ سے اپنے شگر سیرپ کی جس کے اندر ہم نے ریسپری کا ایسنس ایڈ کیا تھا وہ لگانی ہے اور اچھی طرح سپریٹ کرنی ہے یہ ہمارا تھوڑا سا سیرپ بچ رہا ہے ہم اس کو بھی اس کے ساتھ ہی کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے یعنی ہم اسے اچھی طرح کہیں نہ کہیں سپریٹ کر دیں گے اتنی یمی ڈیش کو دیکھ کے ابھی سے میرے موں میں تو پانی آنے لگ گیا ہے یہ شگر سیرپ کی لیئر لگ چکی ہے اب ہم نے دوبارہ سے اپنی سیکنڈ وینیلا کسٹڈ پوڈنگ کی لیئر اس کے اوپر لگانی ہے آپ اپنے گیسٹ کی دعوت پر یا جو مہمان آپ کے گھر آتے ہیں آپ ان کے آگی سے سر کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کی برڈے پارٹی پر اسے بنا سکتے ہیں کسی بھی پارٹی پر اسے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی کم ٹائم ٹیکنگ ہے اور اس کے انگریڈینٹس بھی ایزیلی اویلیبل ہیں اس کو اب ڈیکوریٹ کرنے کی باری ہے جو کافی کپ کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں ان کو کافی کے اوپر ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں یہ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کارڈز ہیں جن کی مدد سے میں اس کیک کو اس پوڈنگ کو ڈیکوریٹ کروں گی چوکو پاورڈر کو سپریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک سپون لیا ہے اگر سپون سے اگر آپ کو ٹھیک نہ لگے تو آپ اپنی پین سے یعنی آپ اپنی چھوٹکی سے بھی اوپر سپریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ ٹی سٹینر لیں اور ٹی سٹینر سے سٹین کریں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایک بریٹ چوکو پاورڈر کی لیئر جو ہے وہ لف لیٹرز کے اندر یعنی لف جو ہے وہ لکھا جائے گا لف لیٹرز کو فیل کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی تھک چوکو پاورڈر کی لیئر یوز کی ہے اس لیے میں نے پین سے اپنی چھوٹکی سے پاورڈر چوکو پاورڈر اس کے اوپر سپریٹ کیا ہے I love this sweet dessert اب اسے مزید ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کے ٹاپ کورنر پہ ہم نے دوسرا کارڈ یوز کر رہے ہیں اور اس کارڈ کو بھی ہم اپنی پین سے ہی جو ہے وہ فیل کریں گے چوکو پاورڈر اس کے اندر ڈال لیں گے چوکو پاورڈر فیل کرنے کے بعد آپ نے اسے اٹھاتے وقت تھوڑی سی اتیاد کرنی ہے کیونکہ اس کے اوپر جو چوک پاورڈر تھوڑا سا ایکسٹرا لگاوا ہے وہ کہیں ادھر ادھر ڈال سکتا ہے ویسے تو خیر ہے بہت ٹیسٹی ہے لیکن لوک وائز اگر آپ اسے مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا تری اوریو بسکٹ اب ہم نے لیے ہیں اب ہم انہیں کھول کے انہیں شیپٹرٹ کر کے اپنے اس کےک اپنی اس پوڈنگ کے اوپر جو ہے وہ لگاتے جائیں گے اوریو بسکٹ بہت مزیدار ہوتا ہے اگر آپ کو اوریو بسکٹ پسند نہیں ہے تو آپ کسی اور بسکٹ کی اوپر کارٹنگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ون بائی ون اپنے یہ بسکٹ جو ہیں لیئر کے اوپر لگاتے جا رہے ہیں اوریو بسکٹ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ہے عمومن بچوں کو یہ بسکٹ بہت پسند ہے جب اس ڈش کے اندر چاروں طرف اوریو بسکٹ لگ جائیں گے تو یہ اور زیادہ خوبصورت اور مزیدار لگے گی آپ نے اسے اپنے کھانے کے بعد سرف کرنا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے میٹھا کھانے کو ڈیجیسٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے لیکن ایک خاص لیمیٹ کے اندر رہ کے آپ نے میٹھا کھانا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے اس کے اندر کیلریز جو ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں گی یہاں ہم نے میٹھا یوز کیا ہے اور اس لیے آپ نے اپنے آپ کو لیمٹ کے اندر رکھی جو ہے وہ میٹھا کھانا ہے ڈیکوریشن کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے ہم نے کچھ بسکٹس کو ہاف کیا ہے اور لب کے چاروں سائڈوں پر ہم نے ہاف بسکٹس اوریو کے لگائے ہیں ڈیکوریشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جس طرح کا اسے ڈیکوریٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری پوڈنگ ہمارا کسٹڈ ہمارا اوریو کسٹڈ ہماری بنیلا کسٹڈ پوڈنگ ریڈی ہے آپ اسے یہاں پہ لب کسٹڈ کا نام بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت یمی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت یمی ہوگی کیونکہ اس کے اندر ہم نے دو فلیورز ایڈ کی ہیں ملک ہے کریم ہے اوریو بسکٹس کا اپنا مزا ہے ساری چیزیں مل کے یہ اسے اور زیادہ مزید مزیدار بنا دیں گی آپ کو اسے کھانے میں بہت مزا آئے گا اور آپ کا دل کرے گا اسے بار بار بنانے کا اب آپ اس کی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی یہ پلیٹ میں زر کی جائے گی بہت ہی یمی ہوگی آپ اس کی کنسسٹنسی اور اس کی لوک اس کی سٹرکچر یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے عزازت دیجئے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہیں بہت ہی مزیدار لگ رہی ہیں بہت ہی مزیدار لگ رہی ہیں